صدف زیان کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے تم نے آفیس نہیں جانا زیان کہتا ہے مجھے نہیں دینا زیان صدف کو دکھا دیتا ہے اس کا سر دیوار میں لگتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے زیان اسے لے کر ہسپیٹل جاتا ہے حیاء کی بین جعفر کو کول کرتی ہے اور کہتی ہے زیان کو وہاں پہ حیاء نے نہیں بلایا تھا وہ خود آیا تھا جعفر کہتا ہے مجھے اس پر یقین نہیں ہے حیاء جعفر کو کہتی ہے میں نے زیان کو نہیں بلایا تھا مگر جعفر اس کی بات کا اعتبار نہیں کرتا ریشم حیاء کو بتاتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے کہ میری بات پکی ہو رہی ہے وہ حیاء کو لڑکے کی پیک دکھاتی ہے حیاء لڑکے کی پچھر دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے یہ تو وہی بدکار لڑکا ہے جو اس کی دوست کو بلیک میل کرتا تھا حیاء جعفر کو یہ سب بتانے کے لیے اس کے روم میں جاتی ہے اور وہاں پہ اس کی پہلی بیوی آ جاتی ہے حیاء چھپ کر کر آنے لگتی ہے تب ہی جعفر بھی آ جاتا ہے اور حیاء باہر آ جاتی ہے جعفر سوچتا ہے حیاء نے مجھے ایسا کیا کہنا تھا جو اتنی رات کو آئی تب ہی وہ حیاء کے پاس جاتا ہے حیاء جعفر کو کہتی ہے جسے آپ لوگ ریشم کا رشتہ کر رہے ہیں یہ لڑکا اچھا نہیں ہے جس پہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے بات کا یقین کیسے کروں وہ کہتی ہے آپ خود اس کی جانچ پر تال کروالیں وہ اس کی جانچ پر تال کروالیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا واقع میں ہی ایک بد کردار لڑکا ہے ریشم کے سسرال والے اس کی بات پکی کرنے کے لیے آتے ہیں اس کی ماں کہتی ہے جب تک جعفر نہیں آتا تب تک انگوٹھی نہیں پہنانی تب ہی جعفر آتا ہے اور کہتا ہے یہ رشتہ نہیں ہو سکتا اس کی ماں پوچھتی ہے کیوں یہ رشتہ کیوں نہیں ہو سکتا جعفر کہتا ہے تمہارا بیٹا ایک بد کردار لڑکا ہے اور میں اپنی بہن کا رشتہ ایک بد کردار لڑکے سے نہیں کر سکتا اور تب ہی وہ لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں جعفر کی بیوی ریشم کو ہیا کے خلاف کرنے کے لیے اسے کہتی ہے تمہیں پتہ ہے تمہارا رشتہ کس نے تڑھوایا ہے تمہاری چیہیتی ہیا نے تڑھوایا ہے